اسلام علیکم بچو آج ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرک فیلد جس طریقے سے ہم نے جو پچھلا ٹاپک دیکھا تھا جس میں ہم نے کولمز لاکھ کو ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک چارج کیو ون ہے دوسرا چارج کیو ٹو ہے چارج کیو ون اور کیو ٹو آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں تھرو فورس دو چارج آپس میں ایک فورس کے ذریعے ریلیٹ ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں گے جو ہمارا سیکنڈ کانسپٹ ہوگا کہ دو چارج ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیٹ ہوتے ہیں وہ تھرو فیلد ہوتے ہیں اس فیلد کا نام ہے الیکٹرک فیلد تو الیکٹرک فیلد جو ہے یہ ہم نے پڑھنی ہے جس میں دو چارج آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں اچھا اب دیکھو کہ اگر آپ کے پاس ایک فین ہے تو لیٹس پوز ایک فین اور یہ جو فین ہے نا یہ ایک فیلد بنا رہا ہے یہ فیلد وہ ریجن ہے جہاں تک یہ ہوا دے رہا ہے تو فین کی فیلد ہم ایک خاص ریجن تک فیل کر سکتے ہیں اگر ایک بندہ ہے اور اس نے فین کی فیلد کو فیل کرنا ہے یا فین کے افیکٹ کو فیل کرنا ہے تو اس بندے کو اس فین کی فیلد میں آنا پڑے گا تو اگر پنکھا صرف اس ریجن تک اس باؤنڈری تک ہوا دے رہا ہے تو اگر یہ بندہ اس باؤنڈری سے دور ہے تو یہ کبھی بھی فین کا افیکٹ فیل نہیں کرے گا اس بندے کو فین کا افیکٹ فیل کرنے کے لیے اس باؤنڈری میں آنا پڑے گا جیسے ہی بندہ اس باؤنڈری پہ پہنچے گا تو فین کا افیکٹ اس بندے پہ فیل ہوگا اور جیسے یہ باؤنڈری سے آگے جائے گا افیکٹ اور بڑے گا اس کے بعد جب نیکس پوائنٹ پہ جائے گا افیکٹ اور بڑھے گا تو فین کا افیکٹ فیل کرنے کے لیے ایک باؤنڈری کے اندر آنا پڑتا ہے اسی طریقے سے ایک چارچ ہے اور اس چارچ نے جب ایک فیل جنریٹ کرنی ہے اس فیل کو فیل کرنے کے لیے اس کی باؤنڈری کے اندر آنا پڑے گا تو لیٹس پوز کہ ہمارے پاس ایک چارچ ہے اور چارچ ہے وہ ہے پازیٹیو چارچ اور اگر ایک پازیٹیو چارچ ہے تو پازیٹیو چارچ ایک فیل کریئٹ کر رہا ہے اب یہ جو فیل کریئٹ کرے گا یہ ایک ریجن تک کریئٹ کرے گا فیل ایک خاص باؤنڈری ہوگی اور اس باؤنڈری کے اندر جب بھی ہم کوئی دوسرا چارچ لے کے آئیں گے تو دوسرے چارچ کے اوپر افیکٹ فیل ہوگا تو فیل کیا ہے فیل کیا ہے یہ سپیس ہے تو الیکٹرک فیل ایک سپیس ہے جس میں ایک چارچ کسی دوسرے چارچ کے اوپر فورس اپلائی کرے گا تو لیٹس پوز ایک چارچ ہے ہمارا اس چارچ کو ہم بولتے ہیں کیوں چارچ ہے جو کیوں چارچ ہے یہ ایسا چارچ ہے جو فیل کریئٹ کرے جو چارچ فیل کریئٹ کرے اس کو ہم بولتے ہیں سورس چارچ اور اس سورس چارچ نے جو فیل بنانی ہے اس کا افیکٹ فیل کرنا ہے کسی دوسرے چارچ نے لیٹس پوز کہ دوسرا چارچ جو ہے وہ ہے کیوں نارٹ چارچ اب یہ جو کیوں نارٹ چارچ ہے اس چارچ کو ہم بولتے ہیں ٹیسٹ چارچ تو یہ ایک ٹیسٹر ہے جس نے پہلے چارچ کی فیل کا افیکٹ فیل کرنا ہے اور پہلے چارچ نے افیکٹ کون سا فیل کرنا ہے اس چارچ نے اس چارچ کے اوپر جو فورس آف اٹریکشن یا رپلشن لگانی ہے تو اگر یہ پازیٹیو چارچ ہے تو اس چارچ کے اوپر فورس آف رپلشن لگائے گا اب جیسے یہ چارچ اس فیل کے اندر آئے گا لیٹس پوز یہ چارچ باؤنڈری پہ آ گیا تو ایک چارچ سورس چارچ ایک چارچ ٹیسٹ چارچ تو سورس چارچ اور ٹیسٹ چارچ کے درمیان کا کوئی ڈسٹس ہے اور اس ڈسٹس کو آر کا نام دے دیتے ہیں تو یہ والا چارچ اس چارچ کے اوپر فورس اپلائی کرے گا اور اس فورس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ ہے آؤٹ ورڈ کیونکہ یہ فورس آف رپلشن ہے تو سیکنڈ چارچ جو کہ ٹیسٹ چارچ ہے اس نے سورس چارچ کا افیکٹ فیل کر لیا اور کب فیل کرنا ہے جب اس باؤنڈری کے اندر جو ہے اس نے آنا ہے تو یہ جو ٹیسٹ چارچ ہوگا اس ٹیسٹ چارچ کی جو وینیو ہوگی اس ٹیسٹ چارچ کا جو میکنیچوٹ ہوگا اب وہ سورس چارچ کے مقابلے میں بہت زیادہ سمال ہوگا تو اگر آپ کے پاس ایک سورس چارچ ہے کیوں تو یہ سورس چارچ ہے یہ ایک ریجن میں الیکٹرک فیل بنا رہا ہے اس الیکٹرک فیل کو ہم ڈارٹ سے شو کر دیتے ہیں تو یہ جو سٹرینٹ آف ڈارٹ ہوگی یہ میکنیچوٹ آف الیکٹرک فیل یا سٹرینٹ آف الیکٹرک فیل جو ہے وہ بتائے گا اور جو سورس چارچ ہوگا سورس چارچ کا چونکہ سائز چھوٹا ہے تو اس کے اباؤٹ جو ڈارٹس ہیں ان کی مقدار بہت زیادہ سمال ہوگی تو یہ چارچ ہم بہت چھوٹا لیں گے یہ چارچ بہت بڑا جیسے یہ ٹیسٹ چارچ اس سورس چارچ کی فیل کے اندر آئے گا اس باؤنڈری کے اندر آ جائے گا تو یہ چارچ اس کے اوپر اپنا افیکٹ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دے گا تو نیکس بات جو ہے وہ ہمارے پاس ہے دی چارچ جنریٹ الیکٹرک فیل اس کالڈ سورس چارچ سورس چارچ کون سا ہوتا ہے جس نے الیکٹرک فیل جنریٹ کرنی ہے آر پوائنٹ چارچ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے پوائنٹ چارچ پوائنٹ چارچ ہم اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو چارچ ہے اس کا جو میگنیچوٹ ہوگا اس کا جو سائز ہوگا وہ ان دو چارچ کے درمیان کے ڈسٹنس سے بہت زیادہ سمال ہوگا اگر سائز آف چارچ چھوٹا ہے ایس کمپیر ٹو ڈسٹنس تو ہم چارچ کو کہیں گے کہ چارچ ہمارا ہے پوائنٹ چارچ چارچ ایکسپیرینس الیکٹریکل فورس اس کالڈ ٹیسٹ چارچ تو ٹیسٹ چارچ کیا ہوگا یہ وہ چارچ ہے جس نے الیکٹریک فیلڈ کو فیل کرنا ہے تو اگر آپ اس کو صرف اس ریجن کو یہ جو میں نے لکھا ہے اس کو اگر آپ اس کی ڈیفینیشن بنائیں اس کی میتھ لیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ فارمولا بن جائے گا اس کے لیے کیا ہے جی میتھمیٹیکلی ہم لکھ سکتے ہیں الیکٹریک فیلڈ اس کو ہم ای سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور یہ ہے فورس پار یونٹ ٹیسٹ چارچ جو فورس آف اٹریکشن اور ریپلشن چارچ فیل کرے گا جو چارچ فورس آف اٹریکشن اور ریپلشن جو ہے وہ فیل کرے گا یہ ادھر چارچ ادھر چارچ کیا ہے وہ کیو نارڈ چارچ ہے ٹیسٹ چارچ وہ ہم نے یہاں پہ لکھ رہا ہے تو اور اگر آپ اس کے یونٹ بنو تو فورس کے یونٹ نیوٹن اور چارچ کے یونٹ ہوتے ہیں کولم تو اس کو لکھ سکتے ہیں نیوٹن پر کولم تو اب اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں ہم نے لیت اے سورس چارچ اور پوائنٹ چارچ کیو پروڈیوز اے لیکٹریک فیل اراؤن اٹ اٹھر چارچ اور اٹھر چارچ کہ جیبیل سیز چالچ اٹھر چارچ کہ teeth اٹھر چارچ جیبیل چارچ negligible size brought into the field of Q charge then Q charge Q charge apply electric field sorry electrical force a electrical force to Q naught Q naught क्या है test charge then by coulomb's law then by coulomb's law electrical force equal to one over four pi epsilon not Q Q naught divided by R square और साथ में R unit vector लिख लें तो अगर आप देखो एक charge Q पहला charge यहां पर Q1 की जगा Q Q2 की जगा पर Q naught और है force की direction कैसे होगी force की direction जो है यह होगी outward और outward direction जो है इसको हम लिखते हैं R unit vector से यज Holli unit vector जो है यह हमें बताएगा direction किस की direction R unit vector जो है यह हमें force की ڈائریکشن بتائے گا تو اب آپ دیکھو کہ جو فورس ہے نا وہ ہے ویکٹر کوانٹیٹی اگر فورس ویکٹر ہے تو الیکٹر فیلد کیا بنے گی یہ بھی ویکٹر کوانٹیٹی ہوگی اچھا اب کیوں ناٹ جو ہے یہ ملٹی بلائی تو لیفٹ سائٹ پہ جا کے جو ہے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایف ڈیوائیڈ بائی کیوں ناٹ ایکوال ٹو ون اوور فور پائی ایپسائلان ناٹ کیوں ڈیوائیڈ بائی آر سکیر ساتھ میں آر یونٹ ویکٹر آ گیا اور فورس ڈیوائیڈ بائی ٹیس چارج فورس پر یونٹ ٹیس چارج اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے الیکٹرک فیلد تو یہاں پہ ہم کیا لکھ دیں گے الیکٹرک فیلد ای ایکوال ٹو ون اوور فور پائی ایپسائلان ناٹ کیوں ڈیوائیڈ بائی آر سکیر ساتھ میں آر یونٹ ویکٹر تو اب یہ والا جو چارج کیوں ناٹ چارج یہ کیوں ناٹ چارج کسی ڈیسٹنس آر کے اوپر الیکٹرک فیلد جو ہے وہ جنریٹ کر رہا ہے اور اس الیکٹرک فیلد کی جو ویلیو ہے وہ ہے کیوں ڈیوائیڈ بائی آر سکیر اور جیسے جیسے آپ ڈیسٹنس سے ڈیسٹنس بڑھاتے جائیں گے چار سے دور جاتے جائیں گے اس الیکٹرک فیلد کی جو ویلیو ہوگی وہ ڈکریز ہوتی جائے گی کیونکہ آپ دیکھو کے جو الیکٹرک فیلد ہے وہ ون اوور آر سکیر کے ساتھ جو ہے وہ ویریو رہی ہے تو یہ تھا جی بچھو ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے الیکٹرک فیلد جو ہے اس کو سال کیا موسیقی موسیقی